بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج میں آپ لوگ کے لئے 10 منٹ ڈیزرٹ کی ریسیپی لے کر آئے ہیں مینگو 10 منٹ ڈیزرٹ سکھانے جا رہا ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے میں آپ کو بنانے سکھاؤں گا ویسے بھی مینگو کے سیزنے اور مینگو لوورز کے لئے بالکل آئیڈل ریسیپی جسے مینگو پسند ہے اسے تو یہ ڈیزرٹ بہت ہی پسند آئے گا اور لیرز بھی آپ دیکھ سکتے اور اس میں میں آپ کو کچھ ڈیکوریشن بھی بتاؤں گا آپ ایک ہی مرتبہ دیکھ کر یہ بنا لیں گے ایک دم سا موں میں جا کے گل سا جائے گا یہ کیک یہ ڈیزرٹ اور آپ بھی یہ بنائیں اور دیکھیں اور اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیں میں نے چار ازت آم لے لیے میڈیم سائز کے اس کا ویٹ ہوگا ایک کلو کے برابر یہ میں نے چوسہ آم کا استعمال کیا ہے یہ دیکھیں جس کو میں مکسی میں ڈال کے پیوری بنا لوں گا اور دو آموں سے پیوری بنا لوں گا اور دو کو سکوب میں کاٹ لوں گا شنکس میں تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں دو آموں کو میں نے مکسی میں کاٹ لیا اب میں اس کی پیوری بنا لوں گا تو یہ دیکھیں یہاں دونوں ہی کام ہو گئے ایک آم کو یہ دیکھیں میں نے سکوب میں کاٹ لیا اور دو آموں کو میں نے یہ دیکھیں پیوری بنا لی رکھ دیتے اسے ایک سائیڈ میں دیکھیں تو مجھے ایک کب ویپنگ کریم چاہیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگوں کے سوال آتے ہیں میرے پاس کہ میں کون سی کریم یوز کرتا ہوں یہ سویڈیڈ ہوتی ہے اس میں چھینی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ میں ایٹ کر لوں گا ون کپ یہ آپ کو کسی بھی ایزی سی بیکری سے مل جائے گا یا آپ آن لائن بھی ممگوا سکتے ہیں آن لائن بھی آپ کو ایسلی مل جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ پیکٹ میں آتا ہے جائے گا اور لیکٹرونک بیڈے سے دو سے تین میٹ میں اچھے سے فوم ہی ہو جائے گا اور یہ اپنے قونٹی میں ڈبل ہو جائے گا یہ دیکھیں تین میٹ میں یہ کریم کی شکل میں آ چکا یہ دیکھیں پلکل یہ دیکھیں اس طریقے سے پیک چاہیے کہ یہ بلیٹ سے گرے رہے اور اب میں اسی کے ساتھ اس کے اندر ایٹ کروں گا جیلی آنے کے میں نے مینگو جیلی لے لیتی جس باریک باریک یہ میں نے لے لیے 4 ڈبل اسپون کے برابر اس کے ساتھ میں اس کے اندر ایٹ کروں گا یہ دیکھیں مینگو پیوری جو ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ بس میں تھوڑی سی بچا لوں گا اوپر ڈیکوریشن کے لیے اور باقی میں ساری ایٹ کر لوں گا بس ان کے لیے بس یہ میکس ہو جائے یہ دیکھیں کریم ہمارا ریڈی ہے رکھ دیتے اسے ایک سائیڈ میں اور چلتے اگلے سٹیپ کی طرف کا بھی لیتی اسے میں نے جھما لیا تھا اور اب میں اسے vyڈین میں چھوٹے общем سے جیسے پیکٹ کے پیچھے ڈیک ہو تو پڑ کے یہ بنا لیں یہ دیکھ کہ میں نے پیکٹ پھر کر مہنگو جیلی اور اب میں اسے بلکل چھوٹے چھوٹے سکوٹے میں کاٹ لوں گا 對 اس طریخے سے اور آدھا پیکٹ جو ہوں میں نے اسے نکال لیا تھا اسے میں نے بلکل باریک باریک کاٹ لیا تھا وہ میں نے کریم میٹ کر دیا اور اب میں اس کو تو باریک باریک سلائس میں کٹ لوں گا کہ میں نے سرونگ بول لے لئے سب سے پہلے میں لیئر لگا لوں گا کیک کی یہاں دیکھیں میں ٹی کیک یوز کر رہا ہوں میں نے کچھ ٹوٹی فروٹی کیک لے لئے اور کچھ یہاں دیکھیں چوکلیٹ یا میں ریڈی مینٹ یوز کر رہا ہوں میں نے ہوم میٹ بھی آپ کو بنا سکھائیں ٹی کیٹ آپ جا کے دیکھ سکتے اگر ریڈی مینٹ لینے چاہتے تو ریڈی مینٹ لے لیے میں نے لے لیے بار آدت یہاں دیکھیں سب سے پہلے میں کیک کیلئر لگا لوں گا 10 مینٹ ڈیزرڈ ہے آپ بھی یہ بنا کے انچوائی کیجئے آپ کو بھی یہ بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں کیک کیلئر میں نے لگا لیا اور اب میں اس کو ہلکہ ہلکہ سا دودھ پنا لوں گا اس طریقے سے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے میں اس کے اوپر ڈال دوں گا مینگو جسے میں نے سکوک میں کاٹ لیا تھا یہ میں ڈال دوں گا مینگو جیلی ایونلی سپریٹ کر لوں گا اور اب میں اس کے اوپر لگا لوں گا کریم کیلئے تھوڑی اچھی quantity میں لگاؤں گا میں ایونلی سپریٹ کر لوں گا چاروں طرف میں نے آپ لوگ کے ساتھ اور بھی مینگو ڈیزرڈ شیئر کیا جو بہت لوگوں نے پسند کیا آپ بھی وہ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے تین چار قسم کے میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے کپ پڑھنگ بھی شیئر کیے ٹین منٹ ڈیزرڈ بھی شیئر کیے اور ایک ٹوٹی فروٹی ڈیزرڈ بھی وہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر یہ میں کیک کی دول یہ لگا رہا آپ چاہے تو ایک بھی لگا سکتے دودھ دودھ دولہ PROپارے سکتے ہیں تکوپر مہنگو شنگ آپ کو ڈیزشن کے کو ساکتے ہیں خلی کے زید received آپ کریں کچھ زیرے پسند چند سے کیا کچھ گئے میں شابت میں ج이스 ملے پٹھے والی ہوگی جو ہر بنaires کے بھی بھی گئے سپریٹ کر لوں گا سب میں لگا لوں گا کریم کے لئے سپریٹ کر لوں گا سپریٹ کر لوں گا سپریٹ کر لیا سپریٹ کر لیا اور بکایا کریم یہ دیکھیں میں نے ایک پائپنگ بیگ میں ڈال دیا اور سادہ سٹار نوزل دیکھیں میں نے اسے اوپر بنا لوں گا فلوور اس طریقے سے کچھ یہ لے کے اس سے اچھا سا ڈیزائن بن جائے گا چاروں طرف میں اس طریقے سے کر لوں گا یہ دیکھیں اور ایک میں بیچ میں اس طریقے سے کر لوں گا یہ دیکھیں اور اب میں کیا کروں گا ایک سایڈ پر میں ڈال دوں گا مہنگوں اس طریقے سے فل بھر لوں گا اور دوسرے سایڈ پر ڈال دوں گا جیلی یہ دیکھیں اس کی خوبصورتی کو برقرار کرنے کے لیے میں اس کے اوپر ڈال رہا ہوں ہرکے سے سپرنکل یہ دیکھیں اس طریقے سے چاروں طرف یہ دیکھیں فلوورس کے اوپر یہ دیکھیں اور اب میں اسے رکھنے جا رہا ہوں فریج میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے چلڈی اچھا لے گا بیسٹ ریزلٹ تب آئیں گے یہ دیکھیں اور پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں اسے میں نے گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا فریج میں اور اب میں نے اسے نکال لیا اور اب میں آپ کو کٹ کر کے بھی دکھا دوں فائنل لوگ اس ڈیزرٹ کا یہ بہت ہی اچھا بنایا تھا آپ بھی بنایا اور انجوائی کیجئے یہ دیکھیں اور سب نے بہت انجوائی کیا تھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں کتنی لیر اچھی آئی ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اور اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بھی بتا دوں یہ دیکھیں موں میں جا کے ایک دم سب گل سا جا رہا ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا تھنڈا تھنڈا سرف کریں اور سب کو بہت پسند آئے گا مینگو کو سیزن میں آپ بھی بنایا اور انجوائی کیجئے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا بنایا ایک دم موں میں جا کے گل سا جا رہا ہے آپ بھی اسے ضرور بنائیے گا اور مینگو لوگوں کے لیے بلکل آئیڈیال ریسپی ہے دیکھنے میں ہی کتنا ٹیمٹنگ لگ رہے یہ کھانے میں اس سے بھی بے حتمسیدار ہے اگر آپ کو یہ مینگو ڈیزرٹ کی ریسپی اچھی لگیا تو میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے ویڈیا کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا پھر نئے ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ